ناظرین بڑی گرم گفتگو ہو رہی تھی بحث ہو رہی تھی بریک میں انسار بھائی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں صرف یہ بات کروں گا کہ میرا حیال ہے کہ جو جنگ یا نیوز یا جیو کر رہا ہے اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا جج جو ہیں ہمارے وہ جج کون ہیں ہمارے ریڈرز ہیں ہمارے بیورز ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ رائٹ ہم دیں گے اسفل زنداری صاحب کے اور ان کی پارٹی کو یا آسمان صاحب صاحب کو ہم رائٹ دیں گے مجھے آپ اسفل آشب دیں گے اسفل زنداری صاحب کیوں نے بنگا کہ آپ نے اپنے کلم سے نہیںwww نیوز کیسا حبار ہے جیئو کیسا حبار ہے نہیں سنیے گا ہم آثمہ صاحبہ کی جو بھی ویو ہے اپنے بارے میں ہماری أخبار کے بارے میں ہمارے چینل کے بارے میں جو ویو رکھتی ہیں رکھتی رہیں لیکن دیکھیں ان کے پرنسپلز کے اوپر ہم نہیں چلیں گے ہم زرداری صاحب کے پرنسپلز کے اوپر نہیں چلیں گے اگر ہم نے کہیں پہ لا کو وائلیٹ کیا ہے کہیں کو غلطی کیا ہے تو ہمیں آپ کوٹ میں لے کے چلے جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دیکھیں آپ اس طرح کی بات کریں کہ آپ بالکل جس طرح کے کنفرنٹیشن گارمنٹ کرنے جا رہی ہے اور اس کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں ہمارا دیکھیں میرا پرسنل انہوں نے مجھے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کے بارے میں کیا لکھا اینی آو جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انسار اب آپ نے نہیں ہے جو سے نہیں بس ختم بڑی پروگرام آپ لوگ تو سب ہائی جیک کریں پروگرام کوئی اور اشیو تھا آسمہ اب آپ کیا کہنا چاہیے میں آپ کو پرنسپل کی بات بتاؤں میں اس پرنسپل کے خلاف ہوں موب سائیکالوجی اور کسی کے گھر جا کے ویسے بھی پروٹس کرنا نہیں ٹھیک ہے آپ کو اگر شہری سے اختلاف ہے تو آپ آئیں پارلمنٹ کے باہر آئیں اس کے ساتھ آپ بینرز اٹھائیں جو بھی کرنا وہ آپ کو رائٹ ہے مگر دیکھیں یہ بات کہنا کہ جج کرنا تو پھر اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جو مرضی گنڈا بازی کروں گا مجھے لوگ کر لیں گے تو بس ٹھیک ہے تو دیکھیں ہر ایک کی ایک رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے پریس کی ایک رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ انسائٹمنٹ نہیں کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر یہ کوئی سمجھ لے کہ جناب ہم یہاں پہ الیکشن کروائیں گے اب پہلے سپریم کورٹ بار کا الیکشن تو جتوالے باقی الیکشنوں پہ جو یہ لگے میں اتنا اشتہار تھا دیکھیں یہ بات جو کہہ رہی ہیں آسما صاحبہ یہی بات زرداری صاحب کہتے ہیں اور یہی صاحب مشرف صاحب کہتے تھے کہ جنگ گروپ حکومتوں کو بنانا اور حکومتوں کو گرانا چاہتا ہے اپنی مرضی کی لوگ دانا چاہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے الیکشن کس نے آپ کو کہا دیکھیں کس نے کہا میرا پرسنل بائیس میرا پرسنل بائیس میرا پرسنل بائیس ہو سکتا ہے اگنس آسما مجھے نہیں پوچھنے نہیں یہ کیا بات ہے مشرف سکرونیز والی بات کو کہیں نہیں تمہیں کس نے کہا آپ پڑھیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے آپ پڑھیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے ہم نے ان کی جو این آروں کے بعد کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی بیٹھیں وہ چھاپی ہیں جو ان کی بری لگیں ان کا جوڈیسی کے گئے ہے ہم تعریف کریں تو بڑی اچھے ہیں اگر ہم کرتیسائز کریں بہت 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 مخالفت نہیں کی نہ کہیں مجھے انفرمیشن دی گئی تھی میں نے بہت سارے اپنے کالیگز کو دیکھا جو جن کا میں نام لینا بے معنی سمجھتی ہوں کیونکہ میں کیوں وہ سب میرے کالیگ ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے ادھر پرائیم منسٹر کا روز بیان کہ ہمارا کسی چینل سے مخالفت نہیں ہے کسی چینل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کونسا اگر ایسا بوائی کارٹ توڑنا تھا تو انٹرنل پارٹی میٹر تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری عالی قیادت نے اس کی نامزمت کی ہے مجھے ابھی بھی انتظار ہے کہ مجھے کوئی یقین دلائے کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں تھی میں سمجھتی ہوں کہ اس ہاؤس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا شہریت کے حوالے سے بلکل میرا ناصف میری فنڈیمنٹل رائٹس میرے بنیادی حقوق مجروح ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں یہاں میں نے سنا کہ کچھ ہمارے دوستوں نے سوال اٹھایا مگر کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ لوگ ہیں آپ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے خاص طور سے میڈم سپیکر کو یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیے دو طرف ان کا اشارہ ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ پارٹی کی جو قیادت ہے اس نے اب تک کنڈیم نہیں کیا اور یہ تو حقیقت ہے یہ کل کی بات ہے وہ کہہ رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے میں نے کہا ہے پارٹی کی لیڈروں نے تو سبوں نے کہا ہے نہیں کسی نے نہیں کہا نہ پرائی منسٹر نے کہا نہ پریزیڈن نے کہا ہے اور پرائی منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اگر کسی برکروں نے کیا ہے یا چھوٹی لیول پہ ہوا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ تو ایسی جیسے اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم اس کو دکھا ازار کرتے دکھا نہیں سر کوئی کنڈیم کیا کسی نے میں نے تو کہہ دیا میری طرف سے لیکن مجھے پہلے ایک بات تو ان کا آج ہے نہیں مجھے ایک منٹ نہیں مجھے اب آپ اجازت دیں گے ان کو بھی بڑی پہشانی ازار داری ساکھی ان کا مسئلہ ہے تو بھی مجھے بولنے دیں گے نہیں نہیں مجھے آپ بولنے دیں گے کیونکہ کچھ پروگرام ہے پروگرام بھی کچھ تقاضے ہیں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں ایک سپیسیفک وہ رکے ہوئے ہیں وہ تو چپ میٹے ہوئے ہیں ابھی تو چپ ہے بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ کسی نے ٹاپ لیول پہ نہ پرائیم منسٹر اسیمبلی میں تھے انہوں نے بھی کنڈیم نہیں کیا پریزیڈن صاحب نے بھی کنڈیم نہیں کیا ٹاپ لیڈرشپ نے نہیں کنڈیم کیا اور جو افیشلی کہا گیا وہ آپ نے سنا تو اس حوالے سے ان کا ایک سوال ہے آپ کیا جواب دیں گے میرے خیال میں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وزیر عظم نے کیوں نہیں کیا مجھے نہیں معلوم مجھے آپ اجازت دیں گے میرے سوابستہ جو بات ہوگی وہ آپ کی سوابستہ آپ یہ دیں ادارہ آج کمال سنیں کوٹوں سے بھی مائیوس ہو کر جب آپ میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو میڈیا کے ہمیں انصاف دیں گے مجھے جانا پڑے گا ایسن اقبال صاحب کے ساتھ اجازت کے ساتھ ایسن اقبال صاحب شیری کہہ رہی ہے کہ ایسا کسٹوڈین آف دا ہاؤس یہ بات اٹھنی چاہیے تھی پارلیمنٹ پارلیمنٹیرین جو ہے اس کا پریولیج ایس بین بریچ تو اس وقت تب پارلیمنٹ کو کیا سٹیپ لینا چاہیے اسے شکریہ میکنے جیسے آج ہم نے اسیمبلی کے اندر کہا کہ یہ سپیکر صاحبہ کا دگنا فرض ہے ایک تو اس کسٹوڈین آف ہاؤس اور دوسرے ایک لیڈی میمبر کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہماری سپیکر جو صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک خاتون رکن اسیمبلی ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ سٹریٹ جسٹس کا تصور لے آئیں گے کہ آپ موب کٹھا کر کے آپ ہلڑ بازی کر کے لوگوں کو دبائیں گے آج یہ جو فرقہ واریت اور یہ ایکسٹریمزم کی وبا ہے یہ تو اسی بنیاد پر ہے نا کہ ہر کوئی اپنا سکور خود سیٹل کرنا چاہتا ہے جب قانون نہیں ہوگا جب رول آف لاؤ نہیں ہوگی جب لوگ ہر کوئی اپنا ادھار خود چکانے کے لیے اگر اسی طرح دنڈیز سوٹے لے کر آجے گا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ چند چینلز پہ وہ جو وہاں پر حجوم آیا ہوا تھا اس سے انٹرویو لیا انہوں نے اب وہ دیکھے کہ رینٹ اکراوڈ اس طرح نظر آتا تھا کہ وہ کہتے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو شہری صاحبہ ہیں یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں تو ان کے بڑی آگے آگے تھیں اور اب وہ فوت ہو گئی ہیں تو انہوں نے پارٹی بدل لیا تو وہ ان کو غالباً کوئی اس طرح کی بات پڑھائی گئی کہ شہری رحمان نے پارٹی بدل لیا اور جا کے خوب وہاں پہ ہنگامہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے تو یہ ایک پاکستان کی سیاست میں اور جمہوریت میں نہائی تھی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب رویہ ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کے جو ڈیموکریٹس ہیں جن کی ایک ماضی ہے جن کا ایک تاریخ ہے ان کا فرض ہے کہ یہ اس چیز کو اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے ہماری ڈیموگرافکس بدل گئی ہیں ہماری نوجوان نسل جس نے جنرل مشرف کے دور میں آنکھیں کھولیں اب وہ جمہوریت کا امتحان دیکھ رہا ہے ہم نے ایک بہتر مثال قائم کرنی ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جمہوری رویہ کس طرح بہتر ہوتے ہیں انٹرنل ڈیموکریسی کس بلا کا نام ہے پارٹی کے اندر لوگوں کو سپیس کس طرح دی جاتی ہے ہم کس طرح نکتہ نظر کے اختلاف کو برداشت کرتے ہیں یہ وہ روایات ہیں کہ جنہیں ہم نے اس ملک کے اندر پر بات جا رہا ہے اس سے پہلے بریکوں میں آپ سے سوال ایک پوچھوں کہ مجھے بتائیں how do you feel about جعوید حاشمی I'm not trying to embarrass you لیکن میں میں آپ کو اس کی ضروری اچھا کیا آپ نے یہ کر دیا دیکھئے جعوید حاشمی صاحب آپ آج کل جو ملک سے باہر ہیں اور اپنے علاج کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے انہیں سٹروک ہوا اور اللہ تعالی نے انہیں زندگی دی اور بچایا اور اب وہ یونائیٹڈ سیٹس پر اپنی تھیرپی ان کی ہو رہی ہے اس وجہ سے لیکن ہماری پارٹی کے وہ صفحے اول کے رہنما ہے نہ انہیں کوئی شوکاوز دیا گیا آپ کو اٹھارویں ترمیم جب تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اٹھارویں ترمیم پر ایک شک کے اوپر انہوں نے پارٹی کے گینسٹ ووٹ کیا لیکن ہم نے اس کو انڈسٹینڈ کیا کہ ان کی یہ راہ ہے یہ فیلز ویری سٹرانگلی انہیں کوئی شوکاوز نوٹس نہیں دیا گیا انہیں کسی پارٹی کی میٹنگ سے نہیں نکالا گیا جو بھی پارٹی کی کنسلٹیٹیو میٹنگز ہوتی ہیں دس بارہ ٹاپ لوگوں کی اس میں وہ ہر یا پانچ ساتھ کی اس میں وہ ضرور یقیناً شریک ہوتے ہیں تو جعوید حاشمی صاحب is very much part of it میں ہوں خاجہ صاحب رفیق ہے خاجہ آصف ہے دوسرے ہمارے جتنے خوصہ صاحب جو اس دوران میں جتنے لوگ جنہوں نے ماریں کھائیں جنہوں نے لیکن لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئیں آج یہ سب ہمارے صاحب بھی سو نام لیتے ہیں اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو خیر ہم نے مسئلے کی نشان دہی کی کہ آگے کیسے بڑھا جائے ایک بہتر طریقے سے کیسے آگے بڑھا جائے اور جیسے ایسین اقوال صاحب کہہ رہے ہیں اور سب کی یہی سوچ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اب اس کو بہتر کیسے بنانا چاہیے یہ سوال ہی نہیں کہ ڈیموکریسی اور نو ڈیموکریسی قبلہ ہمارا پولٹیکل ہے جمہوریت اس کو بہتر کیسے بنائیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی